موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹو یو کی پروگرام خبر سے خبر تک میں میں ہوں آپ کا مجبان فیصل اکین آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک دن کے چوزے کی قیمت کی حوالے سے کہ 2019 سے 2021 جون تک جو چوزوں کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اس پر کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایکشن لیا اس کی کیا تفصیلات ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی خبریں اور ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور بات کرتے ہیں ایک دن کے چوزے کی قیمت کی حوالے سے ایک دن کی چوزے کی قیمت 2019 سے جون 2021 تک اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا اور یہ اضافہ کچھ ایسا تھا کہ 2019 میں جو قیمت 18 روپے 46 پیسے تھی ایک دن کے چوزے کی وہ 2021 جون تک 89 روپے 74 پیسے تک پہنچ گئی یعنی قیمت میں تین گناہ سے بھی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اب اس حوالے سے برائیڈر فارمرز نے سیٹیزن پورٹل جو وزیراعظم کا سیٹیزن پورٹل ہے اس پر شکایات کی اور اس شکایات پر کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ایکشن لیا اور اس ایکشن کے دوران جو ریکارڈ ضبط کیا گیا اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ ملک بھر میں آٹھ ہیچریز ایسی تھی جہاں پر یہ چوزے پیدا کیے جاتے تھے انڈوں سے نکالے جاتے تھے تو ان میں 2019 سے 2021 تک ان آٹھ ہیچریز میں جو مین ہیچریز ہیں ان میں ساز باز تھی اور وہ ایک پرائیس فکسنگ کرتے تھے اور پرائیس فکسنگ کے بعد یہ ایک ہی قیمت جو ہے وہ فلوٹ کرتے تھے اب سی سی پی نے جب پولٹری اسوسییشن اور ان آٹھ ہیچریز کا ریکارڈ قبضے میں لیا تو اس سے پتا چلا کہ ان آٹھ ہیچریز کا ایک ہی نمائندہ ایسا تھا جو ان کے درمیان کوارڈینیشن کا کام کرتا تھا جو قیمتیں تیع ہوتی تھی وہ بقاعدہ اتفاق رائے سے ویٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتی تھی اور ان قیمتوں کو ایس ایم ایس اور ویٹس ایپ کے ذریعے ہی پولٹری اسوسییشن اور دیگر جو بھی ہیچریز ہیں ان کو بتایا جاتا تھا کہ ایک دن کے چوزے کی نئی قیمت یہ ہوگی اب یہ کارٹل 2019 میں جو قیمت اٹھارہ روپے چھالیس پیسے تھی اس کو بڑھاتے بڑھاتے جون 2019 روپے چوہتر پیسے تک لے آیا جو تشہیر کی جاتی تھی وہ اس انداز میں کی جاتی تھی کہ ایک ہی دن تمام ہیچریز جتنے بھی ہیں ان میں ایک دن کے چوزے کی قیمت یکسان طور پر بڑھ جاتی تھی اب 2020 اور 2021 میں یہ اتار چڑھاؤ کافی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے 2020 میں جو 20 روپے چھالیس پیسے تھی 2021 میں وہ ناسی روپے چوہتر پیسے ہو گئی اب اس ساری صورتحال پر جو ریکارٹ قبضے میں لیا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اور اس کا جائزہ لیا اور اس جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آٹھ ہیچریز کا یہ کارٹل ایک دن کی چوزے کی قیمت بڑھانے میں ملوث ہے اور اس نے جو کمپٹیشن کمیشن کا ایکٹ ہے اس کی شک چار کی خلاف عرضی کی ہے اس حوالے سے جو انکوائری کی گئی اس انکوائری کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بجوائی جا چکی ہے اور اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ایک کارٹل بنایا گیا جس نے چوزے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا اور اس سے نہ صرف چوزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا بلکہ چکن کی قیمت جو تھی وہ مجموعی طور پر ملک بھار میں اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ قیمت ایک وقت میں ساڑھے تین سو روپے فی کلو چکن کی قیمت سے بھی تجاوز کر گئی اس پر جو رپورٹ بجوائی گئی ہے جلد کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ان ہچریز کے خلاف کروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور جب کروائی کا آغاز کیا جائے گا تو سب سے پہلے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اس کے بعد کروائی آکے بڑھے گی اور اگر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس رپورٹ سے اتفاق کرتا ہے اور یہ ہیچریز کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے دلائل کے ذریعے اپنے وقلہ کے دلائل کے ذریعے مطمئن نہیں کر سکتی اور اعتماد نہیں دلا سکتی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ان پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے اب ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی اور ان پر کتنا جرمانہ آئے دھوگا یہ تو ساری کروائی مکمل ہونے کے بعد ہی بتا چلے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بہت جل آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ جلد آذر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی